دنیا کے ساتھ عجوبے سہارت کے آگرہ میں اس تھے تاج مہل واسطوکلا کا ایک اتکرسٹ نمونہ ہے جو پوری طرح سے سنگمرمر کا بنا ہوا ہے تاج مہل کا نرمان مغل بادساہ ساہ جہاں 1628 سے 1608 نے اپنی رانی بیگم یعنی ممتاج مہل کی یاد میں کرایا تھا ممتاج مہل کے نام پر ہی اس عمارت کا نام تاج مہل رکھا گیا اور اسے بنانے میں لگ بگ 22 سال لگے تھے تاج مہل کے نرمان کا کار 1631 میں شروع ہوا اور اس کی نرمان سامگری کے پریوہن کے لیے 22000 مزدوروں اور 1000 ہاتھیوں کا اپیوک کیا گیا تھا تاج مہل کی یادرہ کے لیے جروری جانکاری کی بات کریں تو نکرتم ریل ویسٹیشن آگرہ کینڈ 6 کلومیٹر نکرتم ہوای ایڈہ نئی دلی 230 کلومیٹر جانے کا بہترین موسم منعومبر سے پھروری تاج مہل دیکھنے کا بہترین سمیں صبح صبح تاج مہل دیکھنے کا سمیں سوری اوڈا سے 30 منٹ پہلے کھلتا ہے اور سوری آست سے 30 منٹ پہلے بند ہوتا ہے تاج مہل کے ٹکٹ کا پرائز 50 روپے بھارتی ہے 1100 روپے ویدیسی ناغری یدی کوئی مکھ مکبرے پر جانا چاہتا ہے تو اچھرکت 200 روپے کا سلک دینا ہوگا دنیا کے ساتھ اجوبے میں سے ایک چیچین اجزہ مایا سبیتا کے دوارہ بسایا ہوا سہر تھا اور جہاں اجزہ ایک مایا جن جاتی تھی چیچین اجزہ میکسیکو کے یوکارٹن راج میں اسی تھے اور یہ پراتاتوک اسحل مایا سنسکرسی کے سب سے مہتبون بھاگوں میں سے ایک ہے جو لگ بک چھو برگ میل کے چھیتر میں فیلہ ہوا ہے چیچین اجزہ کی یاترہ کے لیے ضروری جانکاری بھارت سے چیچین اجزہ کیسے جائیں بھارت سے چیچین اجزہ کے لیے کوئی سیدھی اڑان نہیں ہے آپ کو لندن یا نیوارک سٹاپ اوور دے کر کینکن تک کی یاترہ کرنی ہوگی چیچین اجزہ بس سے جا سکتی ہیں بھارت سے چیچین اجزہ سائٹ تک جانے کا بہترین آپسن کینکن سے چیچین اجزہ سائٹ تک جانے کے لیے اے ڈی او بس ایک بہترین آپسن ہے ٹی کٹ کا پرائز اے ڈی او بس لگ بک اٹھارہ سو روپے راؤنڈ ٹریپ سائٹ اینٹری لگ بک سترہ سو پچاس روپے سائٹ دیکھنے کا سمیں تین سے چار گھنٹا ہمارے تیسرے اجوبے کا نام ہے کرائیسٹ دہ ریڈیمر پراجیل کے ریو ڈی جنریو میں کورکو وادو پروت کے اوپر بنی ہوئی ایک سوٹیز پھوٹ اونچی کرائیسٹ دہ ریڈیمر ادھار کرنے والے ایسا مسیح کی مورتی دنیا کے سب سے بڑی مورتیوں میں سے ایک ہے سن 1922 اور 1931 کے بیچ رین فورسٹ کنکریٹ اور پتھر سے بنائی گئی اس پرتیمہ کی اوچائی تیس میٹر ہے آٹھ میٹر پیڈیسٹر کو چھوڑ کر اور ان کی باہیں اٹھائیس میٹر تک پھیلی ہوئی ہے کرائیسٹ دہ ریڈیمر کی آترہ کے لیے جروری جانکاری ریو ڈی جنریو کیسے جائیں بھارت سے ریو ڈی جنریو کی سیدھی اڑان نہیں ہے آپ کو پیریس لندن ابودھابی یا ایمسٹرڈم میں سٹاپ اوور لینا ہوگا بھارت سے ریو ڈی جنریو کا کیرائیا پینتالیس ست جار سے ستر ہچار روپے پرتیوکتی جانے کا بہترین موسم دسمبر سے مارچ نئے سال اور پھروری مارچ کارنیوال کے سمیں بہت بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے مورتی دیکھنے کا بہترین سمیں سبتہ کے دوران سبھے ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے یا دو پھر ساڑھے تین بجے کے بعد کرائشت داریڈیمار پرتیمہ تک جانے کا بہترین اوپسن یہاں تک پہنچنے کے لئے بہترین کورکو وادو ٹرین چنے جو ہر دن سبھے آٹھ بجے سے سام سات بجے تک چلتی ہے ٹرین کے قرائے میں ہی مورتی کا پرویس سلخ جوڑا ہوا ہے اور یہ بیس منٹ کا سفر تیہ کرتی ہے ٹیکٹ کا پرائز ٹرین پلس پرویس ویسک لگبھک 1100 روپے بچے لگبھک 335 روپے ہمارے چوتھے اجوبے کا نام ہے رومن کولوسیم اٹلی میں روم سہر کے بیچوں بیچ بنا کولوسیم ایک انڈے آکار کا امپی تھییٹر اکھاڑا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا ہے جہاں پچاس سے اسی ہچار لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کلائیڈیٹر پرتیوکتہ جنگلی جانوروں کے ساتھ لڑائیوں کے علاوہ بھی ڈھیروں انکھونی پرتیوکتائیں دیکھ سکتی ہیں کولوسیم کی آترہ کیلئے جروری جانکاری بھارت سے روم کیسے جائیں بھارت سے روم کیلئے سیدھی اڑان ہے جس میں قریب 9 گھنٹے کا سامنے لگتا ہے روم میں کہیں سے بھی کولوسیم تک آنے کے ڈھیروں سادن ہیں جیسے بس ٹیکسی یا میٹرو بھارت سے روم کا کھرائیہ 25000 سے 35000 روپے پرتیوکتی جانے کا بہترین موسم اپریل سے مائی ستمبر سے نومبر کھلنے کا سمیہ سوبہ 8 بجے سے لے کر سام 7 بجے تک کولوسیم تک جانے کا بہترین اپسن کولوسیم تک جانے کے لیے میٹرو یا سٹی بس بہترین اپسن ہے ٹیکٹ کا پرائز سائیڈ انٹری لگ بھگ 1500 سے 3500 روپے سائیڈ دیکھنے کا سمیہ 3 سے 4 گھنٹے ہمارے پانچوے اجوبے کا نام ہے چین کی ویسال دیوار جیسا کی نام سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اتری چین میں استطمہان دیوار دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے اور اس لیے یہ دنیا کے سات اجوبوں میں سے ایک ہے یہ ویسال کائے دیوار لگ بھگ 8850 کلومیٹر چین کے حساب سے 6200 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا نرمان منگول آکرون کاریوں سے بچاؤ کے لیے کیا گیا تھا 20 سے 35 فٹ اونچی اور 4 سے 5 میٹر چونڑی اس دیوار کو ناغریک کسانوں اور قیدیوں دوارہ بنایا گیا تھا جس میں مکروب سے تین راجونسس سامل تھے کن، ہان اور منگ چین کی دیوار یاترہ کے لیے جروری جانکاری بھارت سے بیجنگ کیسے جائیں بھارت سے بیجنگ جانے کے لیے سیدھی اڑان سیوہ اپلپد ہے سستی ہوای ٹکٹ کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ لے سکتے ہیں بھارت سے بیجنگ کا کرایا 20 ہزار سے 50 ہزار روپے پرتیوکتی کھلنے کا سمیں صوبہ 7 بجے سے 6 بجے تک ٹکٹ کا پرائز سائیڈ انٹری لگ بک 675 روپے جس میں بس دور دھی سامل ہے یدی آپ راؤن ٹرپ کے ولکار کی سدھا لینا چاہتے ہیں تب اترکت 1200 روپے اور دینے ہوں گے سائیڈ دیکھنے کا سمیں 6 سے 12 گھنٹے ہمارے اگلے اجوبے کا نام ہے ماچو پچو ماچو پچو کا ارث ہے پرانا سکھر جو پیرو دچھن امریکہ کے کجکو سہر کے اتر پہچب میں لگ بگ 80 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے ماچو پچو کی وستکلا بلکل پراکرتک اور چڑھائی جیسی ہے جسے پتھروں اور چٹانوں کو کٹ کٹ کر بنایا گیا تھا اور یہ دنیا کے ساتھ اجوبے میں سے بہترین ہیں ماچو پچو کی یاطرہ کے لیے ضروری جانکاری بھارت سے ماچو پچو کیسے جائیں بھارت سے ماچو پچو کے لیے کوئی سیدھی اڑان نہیں ہے آپ کو لیما اس ڈاپ اوور دیکھ کر اس تھانی ایئر لائن میں لیما سے کچکو تک کی یاطرہ کرنی ہوگی بھارت سے کچکو کا قرآیا ایک لاکھ پچیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے پرتیوکتی جانکہ بہترین موسم مائز سے اکٹوبر کھلنے کا سمیں صبح سچھ بجے سے لے کر سام ساڑھے پانچ بجے تک ٹکٹ کا پرائز ٹرین لگ بگ ساتھ ہزار پانچ سو سے آٹھ ہزار پانچ سو روپے ٹراؤنڈ ٹریپ سائیڈ انٹری لگ بھگ دو ہزار دو سو روپے سائیڈ دیکھنے کا سمیں تین سے چار گھنٹے ہمارے ساتھوے اجوبے کا نام ہے پیٹرا پیٹرا کا مطلب ہے چٹان اور واقعی یہ ایک ایسا عویسوسنی سہر ہے جہاں چٹانوں کو کٹ کر بہترین واسطکالہ کا نرمان کیا گیا تھا پیٹرا ساؤت جارڈن میں اسطح تھے پیٹرا میں آٹھ ساؤ سے ادھک اسمارک ہیں جن میں اونچے اونچے مندر تو آکرسن کا کیندر ہے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں تالاب نہرے بھون کبر اسٹیڈیم سڑکی اتیادی بھی دیکھ سکتے ہیں سوبے کے شروعاتی گھنٹوں اور سام کے انتیم گھنٹوں میں اس کا نجارہ ساندار ہو جاتا ہے جو سوریہ کا پرکاس ان پتھروں پر پڑتا ہے پیٹرا کی یاترہ کے لیے جروری جانکاری بھارت سے پیٹرا کیسے جائیں بھارت سے پیٹرا جانے کے لیے آپ کو اممان جانا ہوگا پر یہاں کے لیے کوئی سیدھی اڑان نہیں ہے آپ کو سعودی یا دوبائی سٹاپ اوور دے کر اممان تک کی یاترہ کرنی ہوگی اممان سے پیٹرا قریب 235 مارچ سے مائی ستمبر سے نومبر کھلنے کا سمیہ سبھے 6 بجے سے سام 4 بجے تک ٹکٹ کا پرائز سائیڈ اینٹری لگ بھگ 5500 سے 11000 روپے دن بھر کا ٹور نائٹ ٹور کا 1800 روپے سائیڈ دیکھنے کا سمیہ 1 سے 2 دن آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کیجئے میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے سو گائز زلدی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر